بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو بہت بیارا ایک وظیفہ بھی ارز کروں گا اس سے پہلے ایک دوست ہے مجھے تو نہیں بتا کہ وہ کون ہیں اور انہوں نے میری ایک ویڈیو کے نیچے کومیٹ کیا ہے اور انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی عمل کرتا ہے اور وہ عمل کرنے کی وجہ سے اس کو رجعت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنی رجعت کا علاج کرواتا ہے اور اس کی رجعت ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر وہ شخص وہی عمل دوبارہ کرے اور اگر وہی عمل جس نے وہ عمل کیا ہوا ہے جس کا وہ عمل ہے اس کی اجازت سے کیا جائے تو کیا پھر اس کو رجعت ہوگی یا نہیں ہوگی یا پھر اس کا ریزلٹ کیا ہوگا تو اس کا جواب انشاءاللہ میں ارز کروں گا لیکن اس کے جواب میں ایک صاحب نے یا کومیٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ جی آستا کفار کریں یعنی اس کی کفار کریں اس کے بعد انہوں نے کہا آپ دروشری پڑھیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کو یا انہوں نے کہا کہ جس کی ویڈیو ہے وہ مجھے جواب دے تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو کبھی جواب نہیں دے گا قیامت تک آپ کو جواب نہیں دے گا تو میں نے تقریباً دو دن کے بعد جب اس کو دیکھا تو مجھے منافسوس ہوا کیونکہ اکثر تو میں ہر کومنٹ کا جواب دیتا ہوں جس کا جواب ضروری ہو یا اگر کوئی سوال کرتا ہے تو خوصاً اس وقت ہے تو کبھی کوئی اگر دعا دیتا ہے تو اس کے جواب میں آمین کہہ دیا کبھی رہ بھی جاتا ہے کیونکہ میرا ایک اور چینل ہے جو اس سے پہلے میں نے بنایا تھا اور اس پہ میرے بیانات وغیرہ اکثر ہو کے ہیں تو اسی کوئی میں زیادہ لوگ میں رکھتا ہوں اور یہ میں نے ویسے ہی شوکیہ طور پر رکھا ہوا ہے تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یار اس شخص نے ایسا کیوں کہا ہے پھر اس نے کہا کہ جی آپ فلان آدمی کے بیانات سنیں تو آپ کے سارے جوابوں کے سوالوں کے آپ کے جواب مل جائیں گے یا پھر ان کے کومنٹ سیکشن میں جائیں یا پھر آپ ان کے نمبر پر آپتہ کریں انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے بیانات سنے ہیں لیکن مجھے کوئی جو ہے میرے سوال کا جواب نہیں ملا لیکن اس نے اس کے جان پھر بھی نہیں چھوڑی تو چلیں اب اس کی مرضی ہے لیکن اس کے بعد پھر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی شخص صحیح کومنٹ کرے گا یا کوئی ہم سے سوال کرے گا تو ہم انشاءاللہ اس کا جو جواب ہے وہ ویڈیو کی صورت میں اپنے ہی چینل پر اپلوڈ کریں گے تاکہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا کہ اس کو جواب ہی مل جائے گا اور اس کے مطلقہ کسی اور کا سوال ہوگا اسے بھی اس کا جواب مل جائے گا اور اس سے پہلے ہی ہم نے ایک پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے جس کا نام میں نے ریپلائی رکھا ہے یعنی کہ اگر کوئی ہماری ویڈیو پر کومنٹ کرتا ہے اتراز کرتا ہے کوئی سوال کرتا ہے تو اگر ہم اس کو جواب دیتے ہیں تو ہمارے جو جوابات ہیں وہ ایک الگ پلے لسٹ میں سیب ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اور مزید ہم اس میں جب ویڈیوز ہیں جو جوابات کے حوالے سے ہوں گی وہ ہم ڈالتے رہیں گے اس کے بعد ان کے سوال کا جو جواب ہے اس سے پہلے یہ گزارش آئے گا جس نے کہا ہے کہ آپ استقفار کریں اور دروش شریف پڑھیں تو کیا ان کو لگتا ہے کہ ہم استقفار اور دروش شریف نہیں پڑھتے یا ہمیں استقفار اور دروش شریف پر بلیو نہیں ہے تو میرے تو گھنٹے گھنٹے کے بیان ہیں استقفار کی فضیلت پر دروش شریف کی فضیلت پر سورہ کلاس کی فضیلت پر تو ایسی جو چیزیں ہیں جو شرعی آمال ہیں جو قرآن حدیث ثابت ہیں ان کے اوپر میں نے پورا پورا ایک جمعہ کا خطوہ ریکارڈ کیا ہوا ہے اور میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کیے ہوئے ہیں اور دوسری باجی ہے کہ میں خود پڑھتا بھی ہوں اور دوسروں کو جسے قدر ہو سکے کہتا ہوں کہ آپ پڑھیں کیونکہ میرا ایک شوق ہے کہ صرف ایک ہی پڑھائی یا ایک ہی وظیفہ میں نہیں کرتا مختلف اوقات میں میں مختلف وظائف کرتا رہتا ہوں تو ہر روز یا ہر افتے بعد یا ہر مہینے کے بعد میں کوئی نہ کوئی نیا عمل جو ہے وہ سٹارٹ کرتا ہوں اور اس کو پڑھتا رہتا ہوں تو اس دوران بھی ایک عمل میں کر رہا ہوں جو میں نے آپ کو شروع میں کہا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا اور وہ عمل ہے سورہ توبہ کی آخری دو آیات کا اور خصوصاً اس کی جو آخری آیات سے پہلی ہے لَقَدَ جَاكُمْ آخری آیت سے پہلی ہے لَقَدَ جَاكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَانِتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِمْ اس آیات کے بڑے کمالات ہیں زیارت رسول کے لیے بہت ہی کارامت ہے اگر کوئی شخص چاہتا ہے تو اس کو پڑھے انشاءاللہ اس کے ساتھ بہت جلد اس کو آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے گی مال و دولت رزق میں اضافہ تسخیر کے لیے حب کے لیے بہت اثر رکھتی ہے اور میں اس کو بڑھ رہا ہوں اس کے علاوہ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کوئی بھی آپ کی حاجت ہے کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ حل ہو جائے گا اور سب سے بڑا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ دعا پڑھنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میری عمر میں اضافہ ہو تو وہ اس آیت کو پڑھے اور اس کو اپنا ویرد بنائے تو انشاءاللہ اسے اس کی بارکات نصیب ہوں گی بلکہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بزرگوں کا باقیہ ہے کہ انہیں آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ اور آپ کی بارگاہ میں حضرت شیخ ابو الحسن شبلی تشریف لائے تو انہوں نے کھڑے ہو کر انہوں نے اس سے قبال کیا اور گلے لگایا لوگوں نے کہا کہ آپ جنہوں کو دیوانہ کہتے رہے ہیں آج کل اور آج آپ نے انہوں کو اس سے قبال کیا ہے اور انہوں نے بڑا معنقہ ان کے ساتھ فرمایا ہے تو وجہ کیا ہے تو فرمایا کہ میں نے رات حضور کو دیکھا ہے آپ نے انہوں نے اس سے قبال کیا ہے انہوں نے گلے لگایا انہوں نے چہرے کا پشانی کا بوستہ لئی ہے تو یہ حضور کی بارگاہ میں اتنا مقام رکھتے ہیں پوچھا گیا کہ یہ کس وجہ سے ہے تو فرمایا کہ چونکہ یہ آیت لَقَدَ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفَسِكُمْ یہ آیت پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ دروشی پڑھتے ہیں اس کی وجہ سے حضور نے اس شفق سے آپ کو نوازا ہے تو اب آتے ہیں ہم ان کے سوال کے جواب کی جانب انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی عمل کی رجز کا شکار ہو جاتا ہے تو کیا اس کی رجز ختم ہونے کے بعد دو عمل دوبارہ کر سکتا ہے تو اس کا کیا تأثیر ہوگی تو یقیناً اگر کسی کو کسی عمل میں رجز ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کا علاج ہو گیا ہے یا اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور اب وہ وہی عمل دوبارہ کسی کامل کسی ساتھ پیر سے اس کی اجازت کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے جو پہلا اس کا نقصان ہوا ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا اور جو اس کا پہلا عمل ہو کر ضائع ہو گیا تھا وہ عمل بھی اس کا دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور نئے اس پر روحانی انکشافات ہوں گے یعنی اس کو پہلے سے بھی کئی گناہ زیادہ برکات حاصل ہوں گی اور جو اس کا پہلے نقصان ہوا ہے جو اس کا وقت اس نے پڑھائی کی تھی کیونکہ شروع میں تو ایک دو دن میں تو رجت ہو نہیں جاتی آخر کچھ دن بندہ پڑھائی کرتا ہے تو پھر رجت ہوتی ہے تو وہ جو پڑھائی ہے وہ بھی جو اس کی ضائع ہو گی تھی وہ بھی ساری کی ساری اس کی دوبارہ لوٹا ہے گی زندہ ہو جائے گی ایکٹیو ہو جائے گی اس کی تاثیر مل جائے گی اور اس کے ساتھ پھر دوبارہ اسے اس کی کامل تاثیر حاصل ہو گی اور پھر اسے پوری زندگی میں کبھی دوبارہ رجت نہیں ہو گی بلکہ اس کا یہ ایک عمل ہی اس کے لئے کافی ہو جائے گا اور انشاءاللہ اسے پھر دوبارہ دوسرا عمل ہے اس کی حائط نہیں ہو گی کیونکہ اس نے ایک ہی عمل کو کئی بار کی ہے اور اس کو مکمل کی ہے تو ضرور کیسا کرنا بلکہ ہر کسی کو چاہیے کہ اسے جس عمل میں رجت ہوتی ہے وہ عمل دوبارہ اس کو صحیح کر کے کرے تاکہ اس کی رجت کا امکان بھی ختم ہو جائے خطرہ بھی ختم ہو جائے اور پھر دوبارہ اور اس سے پہلے جو اس نے محنت کی تھی وہ بھی اس کو حاصل ہو جائے اور تاکہ پھر دوبارہ کبھی اس کو رجت کا وہ اعتبال پیدا نہ ہو تو یقیناً آپ کو میری باتوں کی سمجھا گئی ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو پسند کریں گے اپنی آپ برائے ضرور دیجئے گا تو اس کے ساتھ ہے کہ میں نے اس کو ویڈیو ریکارڈ کرنا تھا لیکن وقت اور حالات کی قلت کی وجہ سے میری سکوارڈیو ریکارڈ کیا ہے دعا میں یاد رکھی گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ